رمضان کریم 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 شہر عظیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سید زینباس حادی پاڈکاسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کے ختمت میں حاضر ہوں الحمدللہ کہ ہمیں توفیق ملی کہ ماہ مبارک رمضان کے ان بابرکت ایام میں اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے چند منٹ علمی نشست کے ساتھ آپ کے سامنے موجود رہیں اور استفادہ کریں ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود ہیں حجد الاسلام والمسلمین علماء شیخ عظیم عظیم جفی السلام علیکم قبلہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت لطف ہے آپ کا وقت نکالتے ہیں اور انشاءاللہ کے نوجوانوں کے لیے بہت مفید ہو سکے گا ہم سوالات لے سکیں گے اور ان کے جوابات کسی حد تک اس پروگرام کے توسط تک پہنچا سکیں گے ہم بات کر رہے تھے کہ ایسے نوجوان یعنی ایسے افراد جو بہرحال اس روزے کی اہمیت کو نہیں جانتے ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ہی عام طور پر مذہبی کرانوں میں یا روایتی یعنی ہمارے برسغیر میں کم سے کم یہ رواج ہے کہ بچوں کو شوق دلائی جاتا ہے اس وزر میں چاہیں گے کہ ایک تو روایتی انداز ہے ماں باپ شوق دلواتے ہیں لیکن اس پروگرام کے توسط سے ہم ضرور ایسی بات کریں کہ وہ بچے جو جن کے دل میں خواہش ہے روزہ رکھنے کی تو آپ کی طرف سے کوئی ایسی موٹیویشنل بات بچوں کے لیے ہو کہ جن کو جو واقعی سمجھ سکیں کہ اچھا یہ کتنا بڑا کام ہے روزہ رکھنا میں شکر گزار ہوں آپ کا اور اپنی ٹیم کا جن کی محنتوں سے یہ پروگرام سمر تک پہنچا اور جہاں تک روزہ کا تعلق ہے روزہ کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں اپنے یوت کو بچے کو بڑے کو جوان کو بڑے کو جس کو بھی آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے آپ اسے دو طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں ایک اسے یہ بتا کے کہ اس کے دنیا میں کیا کیا فائدے ہیں اور ایک اسے یہ بتا کے کہ اس کے آخرت میں کیا کیا فائدے ہیں اور یہ دو طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں کچھ دنیاوی فائدے بتاتے ہیں اور سننے والوں میں بھی یہی ہوتے ہیں سننے والے بھی کہتے ہیں ہمیں اس دنیا میں بتاؤ کیا فائدہ ہو رہا ہے اور دنیاوی فائدہ بتائیں تو وہ پھر فوراں اس کو حاصل کرتے ہیں اگر اخروی فائدہ بتائیں تو پھر اس کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں ایسی مثلا میں جہاں لوگ محصد بنا رہے ہوتے ہیں وہاں میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ دو ہزار روپے میں اسلامباد بلیو ایریا میں ایک پورا پلازا آپ کو مل رہا ہے بہت کوئی آپ لیں گے یا نہیں لیں گے کون چھوڑے گا کوئی بھی نہیں چھوڑے گا کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں نے لینا تو تھا لیکن ایرے پاس پیسے نہیں ہیں ایسا جب گیترنگ میں بھی بات کرتا ہوں اور وہاں لوگ ہوتے ہیں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں غریب سے غریب تر لوگ بھی ہوتے ہیں اور even بچے جو ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے کہ ہم نے بھی خریدنا ہے بلکل صحیح کیونکہ یہ ہوئی نہیں سکتا دو ہزار روپے کسی کے پاس آج کل نہ ہوں کہتا ہے اب یہ تیرے پاس تو نہیں ہے میں مانگ ہوں گا کہیں سے لیا ہوں گا کچھ کر لوں گا اپنا موبائل بیج دوں گا اپنے جوتے بیج دوں گا بلکل صحیح جب آپ کو ایک پلازا مل رہا ہے جس کی مالیت کئی عرب روپے کی ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے بہت اچھے اچھا اسی انسان سے جب کہا جائے کہ اسی دو ہزار روپے میں آپ کو جنت میں محل نہیں شہر مل رہا ہے کیا بہت تو وہ آیا اس سے پھر پوچھا جائے اسی سے جو ابھی مسجد میں جمعہ ہیں بلکل صحیح مؤمن ہیں متدین ہیں ان سے پوچھا جائے ابھی مسجد کے دو دو ہزار روپے نکالنے ہیں سب کے پاس اس کے عوض میں آپ کو جنت میں پورا شہر مل رہا ہے نہیں مولانا ہمارے پاس تو نہیں ہے ہمارے بیو تو بچے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہماری تنخواہ کتنی ہے تو معاملہ یقین کا آ گیا تو یعنی آہ ہم معاملہ یقین کا بھی آیا اور اہمیت دینے کا بھی آیا آپ کے ہاں کیا چیز اہم ہے کیا چیز اہم نہیں نہیں روزے کے بارے میں بھی اگر آپ کسی کو یہ کہنا چاہیں کہ بھئی آج روزہ رکھو اور شام کو یہ پیسے لے لو تو یہ نا بہت سے روزے رکھنے والے تیار ہو جائیں بلکل صحیح یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی رکھو اور ابھی لے لو بلکل صحیح اصل معاملہ بتا ہے کیا ہے ابھی رکھو اور رکھنے سے پہلے بہت کچھ لے چکے ہو تو لے لو روزہ ختم ہونے پہ دوں گا نہیں ہے یہ طاقت بھی اسی نے دی ہے جو کہہ رہا ہے روزہ رکھو وہ رزق بھی اسی نے دیا ہے جو کہہ رہا ہے نہیں کھاؤ تو میں صحت بھی وہی دے گا تو میں دنیا بھی وہی دے گا تو میں آخرت بھی وہی دے گا تو میں ابھی تک جو کچھ ملا ہے سب اسی نے دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو تو پھر ہم کہتے ہیں ملے گا کم ملے گا کم وہ دے چکا ہے مل رہا ہے ہاں وہ مل چکا بہت اتنا کچھ مل چکا جس کا انسان حساب نہیں کر سکتا اتنا کچھ مل رہا ہے جسے انسان گن نہیں سکتا اور جو کچھ ملے گا اس کا تو انسان تصور نہیں کر سکتا تو ہمیں صرف سب سے پہلے میں یعنی اس سے پہلے کہ آپ مجھے کہیں کہ آپ حدیث سنا دیں روزتار کو کیا ملے گا اس حدیث کی وجہ سے ہے میں روزہ رکھنے پہ تیار ہو جاؤں یا آپ فیزیکل بینیفٹس میڈیکل کی بینیفٹس بیان کریں کہ بھئی دیکھو روزے سے یہ فائدہ ہوتا ہے تو ان سب سے پہلے یہ ہے کہ اس روزے کا حکم خدا نے دیا ہے اس خدا نے دیا ہے جس نے تم سے بہت پیار کیا ہے تم پر بہت لفت کیا ہے تم پر بہت مہربانی کیا ہے یہ سب کچھ اسے نے دیا ہے سب کچھ دینے کے بعد اب تمہیں آزمار آ رہا ہے کہ تم صبر کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے تو میرے ہو یا نہیں ہو بہت خوب یہ نا اگر تم روزہ رکھ لو تو تم ناز کر سکتے ہو کیا کہیں بہت خوب یہ نا امی یہ حدیث اور میڈیکل اس روایتی انداز میں نہیں جا رہا کہ روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے وہ بہت کچھ ہے لیکن اگر یہ سمجھ لیں کہ وہ بے نیاز ہے اس بے نیاز کو جو چیز پسند ہے جو ہم اس کے پاس لے کے جا سکتے ہیں وہ نیاز ہے بہت خوب انسان نیاز مند ہے وہ بے نیاز ہے بے نیاز کو نیاز پسند ہوتی ہے بلکل آپ نیاز مندی کا اظہار کریں گے خدا کی بارگاہ میں تو اسے آپ کا نیاز پسند آئے گا اور وہ مقام ناز پر ہے آپ مقام نیاز پر ہے بے شک بہت خوب لیکن اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو افطار کے وقت آپ مقام ناز پر آجاتے ہیں کیا کہنے ہیں آپ زیافتِ الہی پر آجاتے ہیں آپ یہ کہنے کے لائق ہو جاتے ہیں خدا تیری خاطر تیرے لیے میں نے تیرا حلال نہیں کھایا کیا کہنے ہیں میں نے کسی چیز کچھ نہیں چھوا میں نے یہ افطار کا وقت آیا ہے یہ سب حلال جو تو نے مجھے دیا ہے یہ میں نہیں کھایا روایت میں ہے کہ جب لقمہ مو کے نزدیک لے جاؤ فوراً مت کھاؤ یہ بھی تو ہے سائرن بجتے ساتھی فوراً کھاؤ نہیں تو مکروح ہو جائے گا یہ بھی ایک تصور ہے ایک تصور یہ بھی ہے کہ فوراً مت کھاؤ لقمہ مو کے نزدیک لے جا کر پہلے دعا کرو ناز کرو خدا یا تیری خاطر نہیں کھایا ابھی بھی نہیں کھاؤں گا جب تک تو میری ناز نیاز کو کیا نہیں کرے گا کیا کہیں جب تک میری فلان دعا کو استجابت نہیں کرتا میں یہ لقمہ نہیں کھاؤں گویا خدا روزے دار کے ناز اٹھاتا ہے ناز اٹھاتا ہے وہ مقام ناز پہ آ جاتا ہے مہمانی ہے خدا میزبان ہے آپ مہمان ہیں تو میزبان مہمان کا خیال رکھتا ہے یہ میزبان کے لیے لازم ہوتا ہے اس کے کرم کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ مہمان کے ناز اٹھائے کیا کہیں بہت خوب میرا خیال ہے یہ واقعی ایک بہت بڑی موٹیویشن یعنی یہ بات سننا کسی کے لیے اور اس کے بعد اس کے لیے روزہ رکھنا ہے نہ صرف یہ کہ آسان ہو جائے گا بلکہ بہت زیادہ فخر کی بات ہوگی کہ روزہ کی طرف بڑھے اور بلکہ واجب روزے سے بڑھ کر مستحبات کی طرف بھی آجائے روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے مشکل روزہ نہ رکھنا ہے بلکت صحیح مسئلہ یہ سمجھنا پورے سسٹم کو سمجھنا بھی اگر میں پورا سسٹم نہیں سمجھتا درست اور میں اپنے آپ کو ایک حادثاتی مخلوق سمجھتا ہوں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی حدف نہیں ہے جس نے پیدا ہونا ہے اور کیرے مکڑوں کی طرح چند دن رہنا ہے اور ختم ہو جانا ہے پھر روزہ رکھنا بہت مشکل ہے لیکن اگر میرا کوئی مقصد ہے تو اس مقصد کے حصول کے لیے صبر کرنا امتحان دینا آزمائش میں جانا مشکل ہوتا ہے نہیں آپ دیکھتے ہیں آپ جاب کر رہے ہیں کوئی انٹرویو کال ہو جاتی ہے پروموشن کے لیے فلان کے لیے ہے مشکل ملکل نہیں آسان تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کو جا کے سخت سوالوں کے جواب جنے پڑھیں گے آپ کی فائل کھلے گی سب کچھ ہوگا لیکن اگر آپ کو اس میں نہ لیا جائے تو آپ کو مشکل ہو جاتی ہے لوگ اکثر اپنی روٹین تبدیل کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں مثلا نائٹ کی جاب ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کر لیں گے جاب کرنی ہے پروموشن ہے مجھے کیوں نہیں لیا گیا میری فائل کیوں نہیں نکالی گئی باقی سب کو کیوں دیکھا گیا میرا حساب کیوں نہیں ہوا بلکل سیئے نا بھئی حساب ہوگا تو کوئی سختیاں بھی آپ پہ آ سکتی ہیں لیکن آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے آپ کو اس کا لیکن کیوں کہ میں آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنے کے لیے مجھے یہ سختیاں منظور ہیں منظور ہیں بلکل سیئے اس لیے اگر کوئی الہی انسان اگر میں سے کوئی الہی انسان سے مراد ہے نہیں اس کا کوئی حدف ہے اس کے لیے روزہ نہ رکھنا سخت ہے ایک مسلمان ہے بلکل سیئے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں میں آئین اور شریعت کا قائل ہوں میں یاک نعبدو یاک نستعین کہہ رہا ہوں میں صرف اس کے عبادت کرتا ہوں اسی سے میں پوچھتا ہوں کہ مجھے مشکل آئے تو میں کیا کروں بہت اچھے مجھے مشکل آئے تو کیا کروں یعنی کہ میں اگر آسانی میں ہوں تو کیا کروں مجھے مشکل آئے تو کیا کروں وہ کہہ رہا استعین و بصبر و صلات اگر مشکل میں آ جاؤ تو روزہ رکھو کیا کہنے روزہ تمہیں مدد کرے گا پس روزہ خود کوئی مشکل نہیں ہے روزہ مشکل کشاہ ہے کیا کہنے بہت کوئی بہت کوئی اچھے یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ روزہ نہ رکھنا مشکل بات ہے اور یہ سختی ہے واقعی یہ احساس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ اس میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں جو روزہ نہ رکھنے پر اتنی سختی کی گئی ہے یعنی اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اسے نماز کے قضاء ادا کرنی ہے لیکن اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ اور کفارہ بھی سخت شرائط کے ساتھ ہے تو گویا روزہ کوئی ایسی ایسا بینفٹ ہے انسان کے لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ کبھی بھی مت چھوڑے یعنی سوچے بھی نہ کہ روزہ چھوڑ دیا جائے تو اس میں یعنی اتنی سختی اور اتنی جو شدت پائی جاتی ہے تو اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ خدا انسان کو اس سے محروم ہی نہیں ہونے دینا چاہتا میں آپ نے کیونکہ مقاہسہ کیا ہے اس مقاہسے میں اہمیت کم نہ ہو جائے ایک طرف نہیں ابھی کم زیادہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو یہ نہ ہو کہ یہ کتنا اہم ہے اور یہ کتنا اہم ہے نماز چھوڑیں تو کیا ہوتا ہے روزہ چھوڑیں تو کیا ہوتا ہے ہم نے کہا جو عبودیت میں ہے اللہ کی بندگی میں ہے اس کے لیے یہ تصور محال ہے مشکل ہے وہ یہ ابھی جو اصل میں یہ مادی دنیا ہے اور اغیار کے ہاتھوں بھسے ہوئے ہیں اس لیے ہمارے بچے پوچھتے ہیں یہ نماز پڑھنا مشکل ہے روزہ رکھنا کتنا سخت ہے کیسے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں واللہ اس کا برعکس ہے نماز نہ پڑھنا مشکل ہے کیسے میرا دن کیسے کٹے گا جب تک میں خدا کی بارگاہ میں حاضرین نہیں دوں گا میں اس کا شکر ادا نہیں کروں گا دیکھئے اگر کوئی اسی دنیا میں ہی مثال لے لیں کوئی والدین اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں بہت مہربان ہیں ان کو ہر قسم کا وہ کیا ہوا ہے اب کسی نے والدین اور بچے کا رابطہ کارٹ دیا ہو اور کہے ہیں کہ آپ رابطہ نہیں کر سکتے آپ بات نہیں کر سکتے اس کے لیے یہ سب سے بڑا عذاب ہے کیسی تکلیف دے ملکل صحیح یہ تکلیف نہیں ہے کہ آپ چار دفعہ اپنے والدین سے بات کر سکتے ہیں کہ بات کرنے میں میں والدین سے بات کروں بلکل صحیح نا وہ والدین جو عطاء محض ہیں وہ خدا جو آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہے اگر عبادت مانگتا ہے تو آپ کو نوازنے کے لیے مانگتا ہے آپ کے لیے مانگتا ہے بلکل صحیح نا اس لیے یہ تو تصور نہیں ہے یہ تصور نہیں کہ کون سے سخت ہے کون سے سخت نہیں اب نقصان کس کا زیادہ ہے اچھا تدارک میں دنیاوی تدارک میں ہاں یہ ہے کہ نماز اگر آپ کی قضا ہو گئی ہے تو آپ ایک نماز قضا ہوتی ہے تو ایک نماز قضا کرتے ہیں اگر ایک روزہ قضا ہوئی ہے یعنی جانبوچ کر تر عمدن تر کیا ہے تو پھر اس کا کفارہ ہے ساٹھ روزے رکھیں گے تو ایک روزہ اور وہ بھی متواتر متواتر باقی شرائط ابھی نہیں بیان کرتے ہیں وہ پہلے تیس اور باقی تیس ابھی جس کو احکام جاننا ہے وہ تفصیل سے اس کو جانے کیونکہ ہمارے یہاں تفصیل سے بیانت نہیں کر رہے ہیں تو جس کو نہیں معلوم ہوئی یہیں سے پورا حکم نہ لے جس کو معلوم ہے اس کو تو اشارہ ہو گیا جس کو نہیں معلوم ہو پورا حکم پوچھ لے بھلے ہم سے ہی پوچھ لے کہ بھئی یہ مسئلہ تھا یہ آپ ہمیں بتائیے تو اس کو پورا بتایا جائے بلکل صحیح یہاں فیلال صرف سمجھنے کے لیے کہ ادھر ایک نماز کے بدلے میں ایک نماز کافی ہو جاتی ہے وہاں ایک روزے کے بدلے میں ساٹھ روزے ہمیں رکھنے پڑتے ہیں تو یہاں پر نماز اور روزے کا یہ ایک آپ نے مقائسہ کیا اور یہ مقائسہ سامنے آتا ہے ہم چلتے ہیں جہنم میں کہیں نا جہنم یہ نہیں کہیں گے ہم روزہ نہیں رکھتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے یہ تو پھر قابل تدارک ہے ہی نہیں ساٹھ روزے تو میں رکھ لوں گا جہنم سے میں کیسے نکلوں گا تو ان تمام چیزوں کو جنرل سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے یہ اس کے یہ ایک طرف یہ بات رہ گئی اب رہ گیا کہ روزہ یقینا انہیں عبادتوں میں سے ہے جن کو خدا نہیں چاہتا کہ وہ آپ سے چھوٹیں چھوٹ جائیں اس لئے کہ روزہ ہے ہی میرے لیے نماز تم میرے لیے پڑھتے ہو لیکن روز نماز تمہارے لیے ہے تمہیں اور بھی اس میں فائدے ہیں اس میں اسومولی باقی جو فائدے ہیں یقینا فائدے ہیں روزہ رمضان آتا ہے غریبوں کا بڑا فائدہ ہو جانا ہے انفاق ہوتا ہے یہ بھی بہت فائدہ ہے مسجدوں میں بہار آ جاتی ہے یہ بھی بڑا فائدہ ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور چیریٹی بہت ہو جاتی ہے یہ سب فائد ہیں لیکن روزہ میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ان فوائد کے لیے نہیں میرے لیے کیا کہنے یعنی ہم نے کہا تھا نا روزہ میں آدمی مقام ناز پہ آ جاتا ہے تو یہاں خدا ناز کر رہا ہے کہ یہ جو میں نے تجھ سے عبادت مانگی ہے اس عبادت میں ریا کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کیا کہنے کسی کو کیا پتا اس کس نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا ہو بچہ بھی کسی کو کیا پتا وہ آش روم میں جا کے اس نے وہاں تھوڑا سا پانی پیا یا نہیں پیا یعنی وہ ایک گھونٹ پانی ایک قطرہ پانی پیئے تو بھی وہ روزہ دار نہیں ہے بالکلی کسی کو نہیں پتا یہ صرف اسی کو پتا ہے جب ایسا ہے تو خدا نہیں چاہتا کہ یہاں روزہ ترک ہو اور جب عبودیت میں شروع میں آئے ہوئے شخص کو نماز کی نسبت روزہ شاید مشکل لگے کہ ایک لمبی اہاں پور لمبا ایک بارہ گھنٹے سولہ گھنٹے کی عبادت ہے اور اس میں اس قسم کی پابندی آئے تو وہاں پر تشویق بھی بہت زیادہ ہے بالکل صحیح ٹھیک ہے نا ترغیب بھی بہت زیادہ ہے کہ روزہ رکھو اور اس سے بڑی ترغیب کیا ہے کہ یہ میرا اور تیرا معاملہ ہے کیا کہنے تو رکھ میں تجھے دیکھ رہا ہوں میں نے تجھ سے کہا ہے میرے لئے رکھ اور پھر اس کے جہزہ میں خود ہوں یا میں خود دوں گا بلکل صحیح یہ نا وہ جہزہ جو خدا خود دے وہ جتنی بھی کم ہو اول تو کم ہو ہی نہیں سکتی یہ نا وہ جتنی بھی کم ہو وہ کم نہیں ہوتی کم نہیں ہوتی آپ کو ایک میڈل آپ کو سکول میں دیا جاتا ہے ایک میڈل آپ کو شہر میں کوئی آپ کا شہری ادارہ دے دیتا ہے ایک میڈل آپ کو حکومت وقت دے دیتی ہے بلکل صحیح ان میڈل میں ہوتی چیز ہوئی ہے قیمت کا کوئی شاید فرق نہ ہو کوئی فرق شاید قیمت قیمت شاید ادھر زیادہ دے دیں کیس پرائز یہاں زیادہ ہو یا اس سے وہ شیل بنی ہو یہ زیادہ مینگی دی ہو لیکن قیمتی کونسی ہوتی ہے جو صدر مملکت نے اور سٹیٹ نے دی ہو اور اگر وہ نوبل پرائز ہو جس کے پیچھے عالمی اعتراف ہے اور اگر وہ عجر خدا دے رہا عالمین کا رب دے رہا ہو جو عالمین کا رب ہے وہ عجر دے رہا ہو تو یہی بہت بڑا ہے کہ قیامت کے دن یا جس وقت بھی وہ مل رہا ہے میں جا کے یہ میڈل حاصل کر رہا ہوں اور وہ مجھے روزے سے حاصل ہوتا ہے کیا کہنا بہت خوب اچھا اب میں چاہوں گا کہ نوجوانوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو روزہ رکھتا ہے یعنی سرکشی نہیں کرتا اب یہ بیچارے مسجد نہیں جاتے نہیں جاتے یعنی بیچارے نہیں نہیں جاتے اچھا جائیں بھی تو مسجد میں اس بات پہ مضمت ہو رہی ہوتی ہے کہ جو لوگ مسجد نہیں آتے جو لوگ علماء کی بات نہیں سنتے یا دین کی بات نہیں سنتے روزہ رکھ لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے اور مثلا حسن زن رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں خدا کے لیے ہی رکھتے ہیں روزہ لیکن ان کو نہیں پتا کہ روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے روزہ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد دل بہلانے کے لیے کبھی کوئی سیزن لگا لیا یا کوئی مثلا انٹرنیٹ سرفنگ کرتے رہے اور سو گئے آرام کر لیا تو روزہ بہلا لیا کسی طرح لیکن رکھا ضرور ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پلیٹ فارم سے ان نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کوئی مثلا ان کو بتائیں کہ تم نے روزہ رکھا تو ہے لیکن خدا کچھ اور چاہتا ہے تو خدا کیا چاہتا ہے ایسے نوجوانوں کو کیا بتایا جا سکتا ہے اس بارے میں بتائیے آپ کے ایک سوال میں بھی اچھا لیں بڑے سوال آگئے ہیں لیکن سوالوں کا سیلاب آپ کہہ سکتے ہیں سونامی آگئی ہے چلیے شروع آپ نے کیا کہ وہ روزہ تو رکھتا ہے مسجد نہیں جاتا درست یہ ایک وہ ہے یہ وہ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں مسجد بھی جاتے ہیں لیکن صرف رمضان کے رمضان جاتے ہیں درست یہاں تک اگر ہم کوئشن کا پہلا حصہ لیتے ہیں تو مسجد کی فضیلت مسجد میں نماز کی فضیلت یقیناً بہت زیادہ ہے بلکل صحیح وہ پھر ایک مستقل موضوع ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے بلکل صحیح اور ہر مسجد کے اپنی فضیلت بلکل صحیح رمضان میں مجلس مسجد میں جانا بہت افضل ہے بلکل صحیح لیکن معمولاً یہ بات نہیں بتائی جاتی ہے کہ افطار مسجد میں نہیں گھر میں کرنا چاہیے ماشاءاللہ صحیح تو جو بزرگ یا جو مسجد میں جو فعال لوگ ہیں وہ یہ جو کرٹیسائز کر رہے ہوں کہ تم افطار کیوں نہیں کرتے ہو مسجد میں افطار کیوں نہیں کرتے ہو یہاں افطار لے کے آؤ یہاں بیٹھ کے افطار کرو اسلام کی جو قوانین ہیں یا آداب ہیں وہ یہ ہے کہ وہ افطار گھر پہ کرے اپنے اہل و ایال کے ساتھ کرے اپنی فیملی کے ساتھ کرے اور وہ جو برکت اور رحمت کے لمحات ہیں اس کو اپنے گھر میں نازل کرے کیا کہنی بجائے اس کے کہ اس کی فیملی الگ گھر میں پڑی ہوئی ہے وہ الگ مسجد میں جا کے افطار کر رہا ہے مسجد میں جاننے کی فضیرت کا انکار میں نہیں کر رہا ہوں رمضان میں مسجد میں جاننے کا انکار نہیں کر رہا ہوں رمضان میں نماز مسجد میں پڑھنے کا انکار نہیں 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 میں صرف افطار کی بات کر رہا ہوں یہ بات میرے لئے بھی نہیں ہے یعنی اسلام فیملی ویلیوز کو بھی اور اس خاص لمحے کے اس خاص لمحے کو کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ روحو افطار اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو ان برکات اور ان رحمات کو اپنے گھر میں نازل کرو اگر آپ فیملی کے سربراہ ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے اس وقت برکت کو نازل کرنا برکت کا مطلب ہم نے ارز کیا شاید آدھی تیو کی دوسرے پروگرام میں ارز کیا فیوزاتِ الٰہی کو اتنا سمجھنا جو آپ کی سمجھ میں ہی نہ آسکے کہ کس طرح آیا کہاں سے آیا کدھر سے ملا اور ان سب کو بچوں کے سامنے بیٹھ کے رمضان بچوں کے لئے صرف پکوڑے نہ ہو بلکل صحیح ان رحمتوں کو کون ایکسپلین کرے گا کون بتائے گا کون کی طرف متوجہ کرے گا کھانے کے این اس دعا کی قبولیت کے لمحات میں آپ نہیں ہیں تو وہ معاشرے کا جو ایک اہم ادارہ یعنی فیملی جو انسٹیٹیوشن ہے تربیت کا وہ مصنہ ہو جائے گا یہ آپ کی سوال کا پہلا حصہ تھا اس کا تھوڑا سا ہم نے وہ کیا اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو جوان ہے یا جوان کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن پھر روزے کو وقت کو گزار لیتے ہیں اور وقت کاٹنے کے لئے پھر وہ مختلف کام کرتے ہیں اچھا روزے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو روزہ رکھ کے دوب میں جا کے بیٹھنا ہے اور پیاس کی شدت آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ پیاس سے ہلاک ہونے والے ہوں تو آپ کا سواب زیادہ ہوگا تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی کہہ جو روزہ رکھنے کے بعد آپ نے ایسی کیوان کیا ہوا ہے آپ رات کو جاک کے دھن میں کیوں سو جاتے ہیں آپ ٹھنڈے پانی سے نہاتے کیوں ہیں یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی ایسی موانیات نہیں ہے یعنی کوئی ایسی سختی نہیں ہے اگرچہ جو گرمیوں کا روزہ ہے اس کا سواب بہت زیادہ ہے اسے جہاد کہا گیا ہے مشکل ہے گرمیوں میں روزہ رکھنا اور آج کل تو خیر گرمیوں میں چیزوں کی وجہ سے آسان ہو گیا ہے اس زمانے میں ابھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جن کے پاس یہ فسلیٹیز نہیں ہیں کہ وہ گرمی میں ہوتی ہے تو گرمی آتی ہے اور پھر بہت سے علاقوں میں جہاں بجلی یا نہیں ہے یا آتی جاتی ہے تو یقیناً بہت مشکل میں ہوتے ہیں لیکن وہ کسی مشکل میں ہوتے نہیں ہیں درست ان پر اتنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ الحمدللہ کسی مشکل میں نہیں ہوتے وہ بہت مزے میں ہوتے ہیں لوگوں کو پتا نہیں ہے مزہ کیا ہے مشکل کیا ہے یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے پس ایک تو یہ ہو گیا کہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی مشکل میں پڑھنا ہے تو روزہ ہے مشکل میں نہ پڑھیں تو روزہ نہیں اگر میں کوئی ایسی چیزیں مثلا میں رات کو ایسی چیزیں کھاؤں جس کی ویسے بھوک نہیں لگتی بھوک نہ لگتی ہو معمولاً کہتے ہیں پتہ نہیں صحیح ہے یہ غلط ہے دہی کھائیں آپ کو پیاس نہیں لگی تو آپ کے لئے نہیں دہی نہیں کھا سکتے آپ کیا روزہ دار ہوئے یعنی تشدد نہیں کرنا روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے روزہ سے پہلے آپ کو کھانا ہے اور کھانے کا حکم ہے ہاں بالکل صحیح یہ نا سہری میں سہری کے سہرامیز اوقات میں کھانا بھی ہے راز و نیاز بھی کرنا ہے عبادت بھی کرنی ہے جھاگنا ہے فیملی میں آنا ہے یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ روزہ رکھ کے کوئی بالکل نڈھال ہو کر بیکار ہو کر بیٹھ جائے یعنی روزہ رکھنے کے بعد بھی معمولات چلتے رہے ہیں زندگی کے ہاں ابھی ہم اس پہ نہیں ہیں معمولات چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں ابھی آپ نے اس بندے کی مثال دی ہے جو ایسی آن کر کے سو گیا ہے صحیح یا پتہ نہیں سیزن اور پتہ نہیں کیا کہ آپ نے اس کو دکھایا وہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہے جس کی ویسے وقت اس کا کٹ رہا ہے اچھا یہاں یہ بات سمجھنے کے بعد کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو آپ مشاقت میں ڈال دے اور جس نے مشاقت میں ڈال دیا ہے وہ بہت کوئی اچھا روزہ تار نہیں اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں اچھا اب آگے آ جائیں کہ آیا کام نہ کرے انسان ہاں ہاں اگر کوئی ایسا ہے سٹوڈنٹ ہے وہ نہ کرے رات کو پڑے دن کو نہ پڑے اس میں حرج نہیں ہے اگر اس کے معمولات میں کوئی حرج نہیں کوئی واجبات میں سے نہیں ہے کہ آپ کو اس میں کمائی کرنی ہے یا آپ نے پڑھائی کرنی ہے یا فلان کام کرنا ہے فلان کام نہیں کرنا ان کے علاوہ جو محرمات روزے میں ہیں جو نہیں کرنے اس کے علاوہ کی بات اب رہ گیا کہ وقت کاٹنا ہے میں نے روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے اس روزے میں جو وقت ہے اس وقت کو اس بارہ گھنٹے کو پندرہ گھنٹے کو اٹھارہ گھنٹے کو میں نے کاٹنا ہے یعنی میں نے غفلت میں گزار دینا ہے بلکل اور یہ اب میں مجھے سیزنز اور چیزوں کا نہیں پتا کہ جو ہیں ان میں سے کتنے موباہ ہیں ظاہر ہے یہ کتنے ان میں حرام چیزیں ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے فرض کر لیجئے موباہ ہے کچھ ایسے چیزیں ہیں ڈاکومنٹریز ہیں یا سیریلز ہیں یا سیزنز ہیں جو موباہ ہیں اس میں حرام چیزیں نہیں اگر حرام ہیں تو پھر تو بلکل الگ بات ہو گئی وہ تو روزہ میں ہے یا غیر روزہ میں وہ تو نہیں دیکھا جا سکتا روزہ میں بطریق اولہ اسے زیافتِ الہی میں معصیتِ الہی کر رہا ہے بلکل صحیح یہ تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے ہم تو اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ حلال ہے صرف یہ ہے کہ اس کو وقت کا پتہ نہیں چل رہا وقت کر جاتا ہے روزہ ہے ہی اس لیے کہ آپ غفلت سے نکلیں نکلیں بلکل صحیح روزہ کا اصل یہ ہے کہ وہ رازق جس نے تمہیں ہر قسم کا رزق دیا ہے تمہیں صرف ایک قسم کا رزق کھانا پینا نظر آ رہا ہے بہت خوب اس کو روک کر باقی جو بہت سارے رزق ہیں وہ انسان کے سامنے آ جائے ہیں سامنے لارہے ہیں کیا کہنے ہیں یہ دسترخان الہی ہے بہت خوب یہ نا اس غفلت سے نکالنا ہے روزہ کا نام کیا کہنے ہیں اور میں کو میں اپنے آپ کو غفلت میں ڈال دوں تاکہ پتہ نہ جائے نہیں ہے غفلت میں میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتا کسی بھی حالت میں نہیں ڈال سکتا روزہ کے حالت میں میں اس لیے بھی نہیں ڈال سکتا کہ یہاں ہماری سانس عبادت ہے عبادت ہے حالت عبادت میں ہوں میں بلکل صحیح پھر حالت عبادت میں میں معصیت نہیں کر سکتا بہت خوب تو یہ یعنی اسی لیے میرا خیال ہے کہ اور بہت ساری چیزیں یہ تو اب ہمارے وسائل آ گئے ہیں سیریلز اور یہ وہ لیکن یہ بھی روایات میں ہے کہ کھیل تماشا یا اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری چیزیں روزے میں کم سے کم یہ کہ اس کے بارے میں کراہت پائی جاتی ہے کہ شیر و شائری اور اس طرح کے لہولاب جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ممانعیت ہے یا کراہت ہے مثلا فقی اعتبار سے جو بھی ہو لیکن پسند نہیں کیا گیا یقینا وہ عام حالات میں بھی ناپسندیدہ ہے اور روزے میں پھر ناپسندیدہ چیز مزید ناپسندیدہ ہو جاتی ہے اس کی کراہیت اشد ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ آپ نے وقت بھی نکالا اور بہت ہی لطیف انداز میں انشاءاللہ کہ تشویق دلانے کے انداز میں خود میرے لیے بہت زیادہ باعث تشویق ہے ان باتوں کو سننا حوصلہ بخش ہے انشاءاللہ کہ ہمارے سننے والوں کے لیے بھی دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت حوصلے کا باعث ہوگا اور میں چاہوں گا کہ ہمارے آڈینس میں سے جو لوگ اس کو دیکھیں اس کے متعلق اپنی رائے فیڈبیک کی صورت میں ہماری کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں تاکہ اس پروگرام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور آپ کے سوالات کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہم اگلے پروگرامز میں کوشش کر سکیں ایک مرتبہ پھر میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا آج کے لیے اس کو ہم سمیٹیں گے اس نشست کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ